میں مکہ جا رہا ہوں یہ امانتیں ہیں یہ فلاں کافر کی ہے یہ فلاں کافر کی ہے یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے یہ ان کو صبح اٹھنا ان کی امانت ان کو دے دینا اور پھر تو بھی مدینی آ جائے اب ہجرت کی راب نبی کے گھر کا محاصرہ ہے اور محاصرہ مکہ کے قریش کے سردان کافروں نے محاصرہ کیا ہے کہ اس لیے مقصد یہ تھا اب اندازہ لگائے گھر کے چارے طرف دشمن ہو اور دشمن کے بیچ میں پہ نید آ جائے گی یہاں تو بندے کو پتا ہو اور آپ کو تجھے پولیس پکڑنے ہی آئے گی وہ ساہی رات نہیں سوٹا وہ ساری رات نہیں سوٹا اور جس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو پھر وہ آرام سے سویا مولہِ قائران سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا اس رات نیند آئی تھی اس رات آپ کو نیند آئی تھی فرمائے جندنی سمون کی نیند اور سراف آئی تھی پوری زندگی نہیں آئی تھی پوچھا کیوں کہا اس بات کا مجھے یقین تھا کہ علی نے ایک در مرنا تو ہے مگر آج کی رات موت نہیں آئے گی پوچھا کیوں کہ پیغمبر نے کہا تھا علی سبح کے عمالتیں دے کے مدینہ آجادہ میرے نبی نے میری زندگی کی زمانت دی تھی سمجھو کریں جبنے پر جس کی زمانت میرا نبی دے وہ علی بنتا ہے اور جس کی زمانت علی دے وہ ولی بنتا ہے اس وقت تک وہ ولی نہیں بنتا جب تک علی اس کی زمانت نہ دے جب تک علی حصہ ولایت اس کو نہ دے وہ ولی نہیں بنتا علی کی ولایت کا انکار کر کے دعوی ولایت کرے وہ ولی نہیں بنتا کیونکہ علی وہ ہے جس کا ولایت کسی دنیا کے کتب باس نہیں نہیں بلکہ علی کو ولایت مدینہ کے تاجدار نہیں عطا کی تاجدارِ ولایت مصطفیٰ نے بنایا ہے خیبر سے واپس پر میرے نبی نے غمینِ خون کے مدین پر علی کا ہاتھ پتر کر کہا تھا اے میرے صحابہ اے میرے کلمہ کو اے میرے کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھو جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے مولاِ کائنات کو ولایت کا تاجدار مصطفیٰ نے بنایا ہے میرے نبی نے اپنا وسیع میرے نبی نے علی کو بنایا ہے میرے نبی نے وسیعیت کی ہے میرے نبی نے ولایت دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ صبح قیامت تک صبح قیامت تک جس کو بھی ولایت ملے گی علی کے در سے ملے گی مولاِ کائنات کے در سے ملے گی مولاِ کائنات کی خیرات سے ملے گی اور قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے یاد کر لیں اس پر ماں سیما مولاِ کائنات کے کسی کوئی بھی عمل نہیں کر سکا قرآن پاک کی ایک قائد ایسی ہے کہ صرف مولاِ کائنات نے اس پر عمل کیا اور کوئی صحابی بھی نہیں کر سکا اور کوئی صحابی بھی نہیں کر سکا صرف مولاِ کائنات نے واقعہ کیا تھا کہ امارہ آتر نبی علیہ السلام کی مارگاہ میں محرودات کرتے سوال کرتے حضور جواب ارشاد فرماتے رہتے آپ کیونکہ میرے نبی کا محزاج کیا تھا حضور علیہ السلام حلیم تھے شفیق تھے کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے ہو جو اگنیاں آتے مارگاہ و رسالت میں سوال کرتے رہتے میرا نبی جواب دیتا رہتا جو مالی طور پر کمزور سے آپا وہ پیچھے بیٹھے رہتے وہ پیچھے بیٹھے رہتے اب جب یہ منظر دیکھا اب ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ کاش آج اللہ ہمیں بھی دولت عطا کرتا ہم بھی خرج کرتے اور نبی سے لمبی باتیں کرتے اب سیعہ کے دل میں یہ بات گزر ہے اللہ نے قرآن بیج دیا پیارے حبیر اعلان کر دو جنہوں نے مجھ سے ہم کلام ہونا ہے کہلے اللہ کرام صدقہ کرو پھر مصطفیٰ سے ہم کلام دو میرے نبی کے دروار کا عدب فرما اگر میرے پیغمبر سے ہم کلام ہونا ہے باتیں کرنی ہے اللہ کرام صدقہ کرو میرے نبی نے قرآن پڑا علی پاس بیٹھے تھے میرے رب نے مصطفیٰ نے جب قرآن پڑا علی پاک اٹھے ایک دینار عزاقیرہ میں صدقہ کر دیا ایک دینار صدقہ کیا یا رسول اللہ میں نے صدقہ کر دیا ہے اب آپ کی بارگاہ میں حرز کر دوں کچھ حرز کر دوں میرے نبی نے فرمایا حرز کر دوں حضرت مانوہ کائنات نے میرے پیغمبر کی بارگاہ میں دس سوال کیے دس سوال میرے نبی نے دس کے جواب ارشاد فرمائے اور ان دس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا جب مانوہ کائنات نے یہ بات تھا اس کی یا رسول اللہ راحت کیا ہوگی سکون کیا ہوگا میرے نبی نے فرمایا اللہ کا دینار ہوگا اللہ کا دینار ہوگا اور پھر حضرت مانوہ کائنات نے ارش کی کہ مجھے بتائیے اللہ سے میں دعا کیسے مانوہ میں رب سے کیسے دعا مانوہ میرے نبی نے فرمایا کہ لبی نے محکم کے ساتھ ہوگا اور تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ مولا کائنات نے صدقہ دیا نبی سے کلام کیا اللہ نے اس آیت کا حکم محصول کر دیا اللہ نے فرمایا پیارے حبیر یہ قید اٹھا دیں یہ قید اٹھا دیں قرآن کی اس آیت پر اس کائنات ارز و سماویلے جس نے عمل کیا ہے وہ جناب مولا کائنات کی ذات ہے وہ علی المتضاء کی ذات ہے وہ عظیم علی ہے جو ناتی کے قرآن ہے وہ علی ہے جو علم پر بہرے بڑا ہے وہ مولا کائنات ہے جہاں پوچھا گیا تیرے پاس ترہ علم کیسے ہے ترہ سینے میں ایسا علم کیسے ہے فرمایا مجھے پیغمبر نے اس طرح علم دیا ہے جس طرح چڑیا جوگا اپنے پچھوں کو دیتی ہے چڑیا کیسے جوگا دیتی ہے بتاؤ وہ اُڑتی ہے پیغ بھر کے کھاتی ہے پھر وہ ایسا دانہ تلاش کرتی ہے جو اس کے بچے کے لیے ٹھیک ہو کبھی ہم توجہ کر لینا اندر ڈالتی ہے علی بات فرماتے ہیں نبی نے مجھے یوں علم دیا مطلب کیا ہے کہ اللہ مصطفیٰ اللہ سے نور لے کر مصطفیٰ اللہ سے علم نور لے کر میرے سینے میں دان لے تھے میرے سینے دھر میں اتار رہے تھے اور جناب مولا کائنات سے جب پوچھا کہ میراج کی رات میں اب توجہ سے میراج کی رات میں تب صبح ہوئی مولا کائنات لیٹے ہوئے تھے نبوت کے بستر پر لیٹے تھے کس پر لیٹے تھے علی کی کوئی ایک شاہد نہیں زندگیہ ختم ہو جائیں گی نبوت کے بستر پر کائنات میں دو شخصیات لیٹی ہے یا نبی کی ازواج لیٹی ہے یا نبی کالی لیٹا ہے اور نبوت کے بستر پر کوئی نہیں لیٹا بات کو سمجھے اور نبوت کے کندوں پر کائنات میں اور کوئی بھی سوار ہوا یا حسین بیٹھا ہے یا حسین کباب علی بیٹھا ہے پھر بتائیں کہ نبوت کے کندوں پر کوئی اور بیٹھا ہے ستہ مکتہ کے دن علی پاک کو نبی نے کندوں پر بٹھایا فرماس بات کو توڑ دے اور جب حسین دنیوں میں آئے کندے پر بٹھایا کائنات کو بیگار دیا کہ نبوت کے کندوں پر یا علی بیٹھ سکتا ہے یا علی کا بیٹھ سکتا ہے یہ ہے علی پاک کا مقام و مرتبہ یہ ہے برمانہ کائنات کے سمجھ یہ ہے شاہر عرفات نبی کے بستر پر لیٹا ہے اب کافروں نے دیکھا فجر ہو گئی منصوبہ تو یہ تھا نا تحجت میں اٹھیں گے گھر سے نکلیں گے یا کبارگی حملہ کریں گے لیکن کافروں نے جب دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور کیا سمجھ رہے تھے کون لیٹا ہے محمد صلی اللہ اور لیٹا کون تھا مولو کون لیٹا تھا اگر دل کھول لیا مقام علی سمجھ جاؤں گے مرتبہ علی سمجھ جاؤں گے شان علی سمجھ جاؤں گے اور یہ کوئی کہے کہ علی علی کہنے سے کوئی شیعہ ہوتا ہے اگر علی کی عظمت کہنے سے کوئی شیعہ ہوتا ہے تو ہم سارے کائنات کے سب سے بڑے شیعہ ہیں ہم سے بڑھ کے کوئی مولا کائنات کے عظمت کا دعوید آئے کوئی ہے ہم علی کو اپنا رہنماء مانتے ہیں اپنا امام مانتے ہیں اپنا مقتبا مانتے ہیں نبی کا دعوید مانتے ہیں نات کے قرآن مانتے ہیں اور ہر ونی کا امام مانتے ہیں اور یا علی کی محبت نام ہے صحابہ کو گانیاں دینے کا ہم ایسے بندے کی ملائیت کو نہیں مانتے ہیں یہ بھی بات یاد رکھ لیں اور یہ سمجھے کہ علی کی محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب صحابہ کو برا کہا جائے تو یاد رکھو وہ دجاج ہے وہ فرید کار ہے وہ مقروح ہے مولا کائنات لیٹے ہیں کافروں نے کیا سمجھا کان لیٹا ہے کان لیٹا ہے مصطفیٰ لیٹے ہیں مطلب کیا ہے کہ نبوت کے بستر پر علی جو لیٹا لیٹا میرا نبی جیسا لیٹا تھا پتہ یہ چلتا ہے کہ علی کا سونہ بھی مصطفیٰ کی طریقہ تھا اور چادر کا اور سی نبوت کی چادر علی تھی نبوت کی چادر وہ چادر جس کا قرآن میں ذکر آیا علی اس کو اڑ کے سوئے تھے صبح جب بیدار ہوئے کافر حیران ہوئے کہ لیٹا محمد تھا اٹھا علی ہے اور پاک علی نے وہ ساری عمال تھے جس طرح مصطفیٰ نے بتائی سب کو لوٹائی اور لوٹا کے پھر بدین لیکو گیا تھا حضرت اممہ عائشہ پادرانی عدیس کی کان ہے کان ہے بولو جن کو سمجھ آتی ہو تو بولیں جن کو نہیں آتی جو بیسش آئے ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں جن کو سمجھ آتی ہو تو بولیں اس روح راوی کان ہے کان ہے اممہ عائشہ تُس صدیقہ رضی اللہ حقان اممہ عائشہ بیٹی کیس کی ہے جناب سید رابو بکر صدیق پی شاہر کیس کی بیان کرتی ہے مانہ کائنات کی کیس کی ہے فرماتی میں نے نپاد پیغمبر کی مارگاہ میں ارس کیا یا رسول اللہ مردوں میں سے آپ کے رضیق سب سے زیادہ پیارہ کار ہے اممہ عائشہ سے پوچھا یہ سوال کیوں کیا کہا میں نے سمجھا نبی فرمائی کہ میرے باپ کا نام نہیں دیں گے میرے باپ کا نام نہیں اممہ عائشہ کہتے کہ میں نے ارس کی یا رسول اللہ مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارہ کار ہے میرے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارہ علی ہے کون ہے کون ہے وہ تنقید کرتا ہے اممہ عائشہ نے اممت کے سامنے نبی کا فرمان بتا کر یہ کائنات کو بتایا ہے ساری کائنات توٹ سکتی ہے ابو بکر والی نہیں پھٹ سکتے یہ خانداری کٹھا ہے یہ رشتہ تعظیم ہے وہ جانتے تھے کہ نبی کی مارگاہ میں جو مقام علی کا ہے وہ کسی اور کا کسی اور کا نہیں کیونکہ مولا کائنات علم کا دروازہ ہے اور علاوان اس حدیث کو آپ نے سنا ہے بس لنزد کے لیے فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے اندر جس سے علم لینا ہے ایک بار جاتا ہے دروازے کے پاس دو بار جاتا ہے ایک بار جاتے ہوئے ایک بار ایک بار اور ایک بار نکلتے ہوئے فرمایا کوئی علی کا در چھوڑ کے علی کی محبت چھوڑ کے کہے میں محمد سے علم لے لوں گا فرمایا علم نہیں ملے گا اس کو تکبر تو مر سکتا ہے غرور تو مر سکتا ہے میں تو مر سکتی ہے کیونکہ نبی نے علم دینا اس کو ہے جس کے سینے میں محبتی علی ہوگی عظمتی علی ہوگی تو حضراتِ گرامِ قدر عزیز آنِ من اس لئے نمی پاک علیہ السلام کی آہلِ خاندار سے محبت کے رشتے کو قائم کرو لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو وہ تمہیں کیا کہتے ہیں الحمدللہ آہلِ سنت کا یہی منحج ہے آہلِ سنت کا یہی طریق ہے کہ ہم مولاِ خائنات کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح مصطفیٰ نے بنوایا ہے آپ تامادِ مصطفیٰ ہے اور آپ وہ عظیم ہستی ہے جس کو مصطفیٰ نے ولایت کا تاجدار بنایا ہے ولایت کا تاجدار بنایا ہے وحضراتِ گرامِ قدر قرآنِ پاک نے ان کی عظمت اور شان کی گواہی دی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اور شانوں کو بیان کیا ہے اللہ ہمیں مولاِ کائنات کا دو احترام نصیب فرما دے اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرما دے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری احلِ بیعت کی محبت عطا فرما دے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائے تو ہمیں مصطفیٰ کی اولاد کی محبت میں اٹھا لینا مات دینا مصطفیٰ کی اولاد کی محبت میں مات دینا اللہ باقی ہم سب کو دنیا آخر کی بردت فرمائے مات دینا